موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام ناہید رضا ہے آج ہم پھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے آرٹس کے ساتھ آپ کا تعریف کرا رہے ہیں جن کا نام ہے محمد زیشان یہ ہمارے ملک کے بہت ہی ٹیلینٹیڈ اور بہت ہی انٹرنیشنل فیم کے بہت ینگ پہ انٹر ہیں جنہوں نے اپنی اس کمر اومری میں اپنا نام اور اپنا لوہا منوا دیا موسیقی موسیقی تو چلیے ہم آپ کو ملاتے ہیں محمد زیشان صاحب سے اسلام علیکم زیشان موسیقی کیسے آپ بلکل ٹھیک نائد سب سے خوشی کی بات تو ہی ہے کہ آپ میرے گھر آئیں تو یہ میرے لی شاید بہت بہت شاید بہت بہت شاید بہت شاید مجھے بہت اچھا لگا آکے اور دیکھے بہت ایک آرٹسٹ اتنے مزید سے رہ رہ ہو تم اسے زیشان تمہارا بیسیکلی تعلق تو میرپل خاص سے ہے جی جی ہاں تو زیشان آپ کی بیسک ایڈوکیشن کہاں سے ہوئی میر پرخواست سے میر پرخواست سے میں نے اپنا ساتھ دیا میرے ساتھ ارشاد بک جہاں سے میں نے جیسے کہتے ہیں کہ پینسل اٹھانا سیکھی اور کلر کو کلر کی انڈرسیننگ سے لے کے ایک پورا پورٹیڈے کمپلیڈ آرٹس بننے تک میرے خیال میں انہوں نے میری مدد کی اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی اور میرا وہی پہلا انسٹیٹوٹ تھا اور آج تک میرے خیال میں وہ میرا ایک انسٹیٹوٹ ہے جو کہ آج ایک پرپر کالیج لائک نیشنل کالیج افارت سے میں نے گریجویشن کی اپنی اور میں نے اتنے سادہ ابھی تک جو اپنا کام کر رہا ہوں پریکٹس کر رہا ہوں یا شوز کر رہا ہوں پر ان کی جو بیسک مجھے تعلیم دیوی تھی جس میں شاید پینٹ کرنا نہیں شامل جس میں لائن دراؤ کرنا نہیں شامل مگر ان کی کچھ باتیں تھی کچھ اصول تھے وہ آج تک میں یوز کرتا ہوں اور آج تک ان پر ہی میں اپنے کام کے اندر ان کو رکھتا ہوا اپنا کام کر رہا ہوں تو وہ کیا آپ کو پڑھاتے تھے انسیے میں یا وہ کہاں میر پر خاص میں تھے کہاں تھے وہ میر پر خاص میں تھے ان کے دکان تھے وہ آرٹس تھے جی جی وہ آرٹسٹ ہیں اور ان کی دکان ہے اس کا نام ہے نایہ پینٹرز کے نام سے ان کی دکان ہے نایہ پینٹرز اچھا مدد وہ کوئی اسکول نہیں ہے پر وہ میرے لیے پورا ایک ایڈوکیشن سسٹم تھا کیونکہ جس طرح چھوٹے شہروں میں اکسر ہی ہوتا ہے کہ بچہ دس گیارہ سال کا ہو گیا تو اس کو کسی دکان پر ڈالنا ہے تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھے اور پھر وہ اپنی اپنی زندگی آگے چلائے گا تو میرے والد چاہتے تھے کہ میں کوئی الیکٹرونکس کی ایکوالیکٹرز کا کام سکھوں مگر میں چاہتا تھا کہ میں پینٹر بنو تو میں نے سائیڈ کیا کہ میں اس طرح کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس گیا اور بڑا تھینکفول ہوں کہ انہیں نے مجھے اجازت بھی دی اس بات کی کہ ہاں وہ سکھانے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے مجھے سکھایا کام تو نائنٹی نائن تک میں ان کے پاس رہا اور اس کے بعد پھر ٹو تھاؤزن میں بھی رنسی میٹ مشن ہوا ایکو ہوسر سے ٹو تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن ثری تک میں نے انسیو میں ٹو تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن سکس ثق‌ٹک ٹھเรา تک اسکھا کو پہر ٹھو وہیں پڑھا پہر گیا تو آپ نے ان سیchy میں فائن آرٹ میں跳ster میں کیا کہا جی میں نے ان سی اپر ہمے ان عوض menor defence کے ساتھ پانی تک میں جہا تھا تو مجھے اتنا پتا نہیں تھا جبیں سے ہم نے پراؤپیکٹس کہ پہر تھے اور پیونٹ کے فرادی میں آتا ہیں میں نے کہے کہ مجھے پینٹیگ میں جانا ہے تو تو جو حضرت انہی میں نے کہا پینٹیگ نہیں ہوتی تو میں نے کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں گا میں نے کیا فرادی میں اس سے دیزائن کیا تو تیزائن کیا تو انہیں ٹیٹسٹائی لہتا ہے میں نے کہا نہیں جانا کیا گرافک سے میں نے کہا گرافکس تو آتا ہے میں نے کہا تھا کہ وہ گراف ڈال کے ہم لوگ پوستر وگرہ بنانے ہوتا تھے או سینمہ کہ یا پرکچر تو میں نے کہا نی Graph تو آتا ہے مجھے Painting میں ویسے جانا ہے تو میں نے کہا اچھا پھر fine arts اچھا تو fine arts میں آپ نے Miniature آپ کا basic جو آپ کا سبجیک تھا و Miniature تھا ہاں میں اپنی major subject جی Specialization Miniature میں کی اچھا میں نے دیکھا ہے کہ NCA سے بہت لوگ Miniature کر کے نکلتے ہیں اور منیچر کو منیچر ہی کی طرح کرتے ہیں یا پھر موڈرن اس پر کونسیپ ڈال کے موڈرن منیچر کرتے ہیں تو آپ نے کس طرح کا کام کیا آپ نے کیا موڈرن ایلیمنٹ ڈالے آپ نے اپنے کام میں منیچر کے حوالے سے مجھے پرسنل ہی ناہید اس پر ایک ایک ایسی بات ہے جس پر میں اپنا جب کام دکھاتا ہوں یا اپنا کام کر رہا ہوں تو اس بات کو میں بہت کوششن کرتا ہوں کیونکہ جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں آج کی زبان میں کنٹمپری منیچر بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اس کو کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں مگر جو لوگ جانتے ہیں کنٹمپری منیچر تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی کونٹریبیشن نہیں تھی رائٹ آفٹر گریجویشن ایک کلین تھا وہ ایک کام کر رہا تھا میں اس کے اندرہ انٹر ہوا اور وہ ایک خاص سینسیبیلٹی سے کام کر رہا تھا اور میں نے اس سینسیبیلٹی کو ہی آگے لے کے چلنا شروع کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کنٹمپری منیچر کے کوئی پائنیرز میں سے میں ہوں بہت یہ ضرور ہے کہ ایک عرصے کے بعد جب میں یہ کام کرتا رہا تو ایک ایسی ریلیزیشن پہ میں پہنچا کہ جہاں پہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید میں نے تریڈیشنل منیچر بھی نہیں سیکھا اور شاید کنٹمپری منیچر بھی نہیں سیکھا یا میں نے صرف کوپی کرنا سیکھا تو یہ بہت سارے کوششن سے جو میری پریکٹیس کے دوران میں رہے ہیں سارے جو بار بار میرے سہین میں آتے ہیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے پھر مجھے ایک پوائنٹ پہ جاکے اس جگہ جاکے کھڑا ہوں کہ مجھے لگا کہ شاید جو پہلے دن میں نے اپنی ٹیکنیک کو انڈرسٹین کیا یا میں نے جو سیکھا اس میں کوئی ٹیڈیشنل منیچر کا ایلیمنٹ ہی نہیں تھا وہ سٹارٹ ہی کنٹیپری منیچر سے تھا کیونکہ اس کا جب مٹیریل مجھے بتایا گیا تو وہ ونسین نیوٹن کے کلر تھے وہ سکولر کی شیٹ سی تو وہ سارے اور جو ایمیج لے کے آنا ہے وہ ایک پرنٹیڈ بک کے اندر سے فوٹو کاپی یا پرینٹ کر آکے لانا تو مجھے لگا کہ سارے کا سارے جو سرکچر ہے وہ تو بہت کنٹیپری ہے جس کے لیے جس پہ میں کام کر رہا ہوں تو تیڈیشنل تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو کنٹیپری سپوزٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے انویشن کی منیچر پینٹنگ میں جب میں اس کو دیکھنا شروع ہوتا ہوں تو پھر مجھے ایک اور چیز نظر آتی کہ وہ اور ہم سے سینئر ہیں آرٹس جنہوں نے دیزائن کیا ہوا ہے جنہوں نے بقاعدہ ایکسپلور کیا ہے جس میں نام میں لینا چاہوں گا امدان قریشی کا ہے نصر لطیف کا ہے شازیہ سکندر کا رہا ہے اور حسنات میرے سینے تو کچھ آرٹس ایسے ہی جو آرڈی اس پہ کام کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ اچھا وہ ایک کلین تھا اور اس کلین میں میں انٹر ہو کے اپنا کام کر رہا ہوں اچھا آپ جس کو کنٹیپریری منیچر کہتے ہیں اس سے آپ کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے ایک تو ٹردیشنل منیچر ہوتی ہے کہ مغل اچھا ہوتے بیٹھی ہیں یا کوئی لڑکی بیٹھی ہے کچھ کر رہی ہے چھوٹے سے پیپر پہ چھوٹا سا بسلی پہ وہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہاتھ سے بنا دیا کنٹیپری منیچر میں آپ کیا چینجز لائے کیسے آپ نے اس کو لیا اگر خالی کنٹیپری منیچر پینٹنگ کا مجھے لگتا ہے کنٹیپری منیچر میں جاؤں گا بہت بیک میں جب ایک روائل کنٹیپ کموڈیٹی کو اٹھا کے میوزیوم میں رکھ دیا گیا اور ایک پبلک ایک لیمین بھی ٹکٹ لے کے اس کو دیکھ سکتا ہے مجھے لگتا ہے اس دن وہ منیچر جو تھا وہ کنٹیپری ہو گیا میں ویجوال کی بات نہیں کر رہا صرف اس کی ایٹیٹوٹ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم کے یا اس 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 فارم کو جو کہ اوریجنل تھی اور ایک کسی بادشاہ کے پاس تھی مگر اب وہ ایک پرنٹ ہو کے ایک بک فارم میں ہو گئی جو کہ بک میں یہاں پر خرید سکتا ہوں اور اس کو دیکھ سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کنٹیپری اٹیٹوٹ اس دن سے اس کا سٹارٹ ہو گیا صحیح کہ جب وہ ایک پینٹنگ جو کہ ڈاکومنٹیشن تھی اور وہ الیسٹیشن تھی اور وہ ایک پینٹنگ بن کے دیوار پر آنا شروع ہو گئی مگر اگر آپ ٹیکنیک وائز کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہ اگین وہی والی میں بات کروں گا کہ میرا کوئی بہت بڑا کنٹیپریشن نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ میں اس کو سوال کرنا شروع گیا ہوں کہ میری پریکٹس ہے کیا اور اب جو منیچر ہو رہا ہے وہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا چینج مجھے لگتا ہے میرے نظر میں یہاں تک آ سکتا ہے کہ جب میں ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہوں مینیچر کے تو میں کانشیسلی اس بات سے اویر ہونا چاہتا ہوں کہ میں جو سٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیڈیشنل مینیچر پینٹنگ یہ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے یہ لوازمات ہوتے تھے اس کو اس طرح سے کیا جاتا تھا مگر آفٹر ٹوئنٹی منٹس میں نے ان کو دس منٹ کا بریف دیا ٹوئنٹی منٹس کا بریف دیا اور آخری کے دس منٹ میں میں ان سے میں کہہ رہا ہوں جا کے آپ ونسو نیوٹل لیاں اسکالر لیاں یہ لیاں بولیں تو اس بات کو جو دو تزاد ہیں اس کو کور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا بریف دینا اس بات کا اویرنس دینا کہ وہ ٹیڈیشنل مینیچر کو کوپی تو کریں گے اس کی سینسبلیٹی کو کوپی کر لیں گے مگر جو ٹیڈیشنل مینیچر کے کامپونٹ سے چھوٹ چھوٹے چاہید اس کو ہم میس آؤٹ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور اس ڈیبیٹ کو میں پڑھاتے ہوئے سٹوڈنٹ سے کر سکتا ہوں اپنے ویور کے ساتھ کر سکتا ہوں اپنے فیلو آرٹس کے ساتھ کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کانٹیبیشن ہے جو کہ شاید پیکٹیکلی پیپر پہ نہیں ہے مگر ایک آپ کے ذہن میں ایک بات ہے جو کہ چلنا شروع ہوئی ہے اب جیشان میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کچھ میں نے ابھی کام دیکھا آپ اس کو کیا کہیں گے پینٹنگز کہیں گے مکس میڈیا کہیں گے کیا کہیں گے جس میں لیزر سے کچھ کیا ہوا ہے آپ نے کمپیوٹر کے تھرو اور ہاتھ سے بھی بہت اچھا ایک ہیڈ بنایا ہوا ہے جو ہاتھ سے دونوں کو مکسچر ایسے کر کے کمپوس کیا ہوا ہے تو ووٹ دو کالیت آنٹ آر ایسے کر رہا ہے آر ایسے کر رہے ہیں اور آر ایسے کر رہے ہیں اور میں اس کیا ہوا ہے آر ایسے کر رہے ہیں یہ ساں گے آپ کام ڈیسی پروں پہروں پہروں پہلوں پہنچا آپ کے رکے رہے ہیں تو اس پروں کو تاکنیح میں میں تماما ب Reidzerے کی усرے کیا اس پروں پر چاہائی اس پر ڈیسے کر سکے اس زیادہیں اس پروں پہروں پہر اس کی جو ٹیکنیک ہے جو پینٹ کرنے کا ہے وہ ٹیکنیک وہ ہی ہے جو ہم یوزیلی منیچر کے اندر یوز کرتے ہیں لیکن بسلی میں نے یوز کی ہوئی ہے اور جس طرح سے منیچر کے خاص سنسیبلیٹی ہے کہ اس میں گواش کلر یوز کیا جاتا ہے اس میں اوپیک ہوتا ہے اس میں لیئرنگ کی ترور رینڈرنگ کی جاتی ہے تو اس ٹیکنیک کو لیتے ہوئے میں نے پینٹ کیا ہے اور ویسے میں نے لیزر کرٹر کے ہلپ لے کے اس کے اندر کچھ ڈائنگ کیا بہت اچھا زیشان ابھی ہم آپ سے آگے اور پوچھیں گے سوال اب ہم ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہماری باتوں کا سلسلہ ابھی ٹوٹا ہے ہم باپس آکے دوبارہ وہیں سے شروع کریں